آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن پیارے بچوں السلام علیکم آج ہم پانچویں جماعت کا اردو پڑھنے جا رہے ہیں کل اس کا آدھا سبق ہم نے پڑھا تھا آدھا آج پڑھیں گے سبق کا نام ہے انصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اللہ اور اللہ کے قانون کی نظر میں گورا اور کالا آج بھی اور آر بھی امیر اور گریب سب یہ اقصہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اللہ اور اللہ کے قانون میں سب لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا البتہ اپنے عمل سے انسان چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے البتہ اپنی عملوں سے انسان چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور انصاف کا ایک یقصہ قانون رائج کر کے انسانوں کے درمیان اوچ نیج کے فرق کو یقصہ ختم کر دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور انصاف کا ایک قانون رائج کر کے انسانوں کے درمیان اوچ نیج کے فرق کو ختم کر دیا ایک مرتبہ اپنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے گرانے کی ایک خاتون کا معاملہ پیش آیا ایک دفعہ آپ کے سامنے ایک بڑے گرانے کی عورت کا معاملہ پیش آیا ایک خاتون اس خاتون پر چوری کا جرم ثابت ہو اس خاتون پر کیا تھا چوری کا الزام آئد ہوا تھا کچھ لوگ چاہتے تھے کہ خاتون کے خاندان کا لحاظ کر کے اس کے ساتھ ریایت بر دی جائے کچھ لوگ چاہتے تھے کہ اس کے خاندان کا لحاظ کر کے اس سے نارمی سے پیش آئے اور اس سلسلے میں نبی کریم سے سپارش کی جائے اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سپارش کی جائے لیکن کسی میں حمد نہیں تھی لیکن کسی میں حمد نہیں تھی آخر میں ایک نوجان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہیت صحابی اسمہ بن زید کو آمادہ کیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معاملے میں بات کرے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معاملے میں بات کرے عصمہ بن زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی اور حاضری خدمت ہونے کا مدہ بیان کیا اور اس نے یہ مدہ اس کے سامنے بیان کیا پیارے بچو آج اتنا ہی اس کا آدھر سابق ہم صبح پاڑیں گے باقی وسلم